کچھ بات کریں گے مہنگائی کی جو گزشتہ ادوار کے تمام تر ریکارڈز کو توڑتی ہوئی بھاگتی چلی جا رہی ہے دوڑتی چلی جا رہی ہے حکومت نے ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا ہے بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے سی پیسے فی یونٹ تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے گیس کی قیمتوں میں دو سو فصد تک کا اضافہ ہونے جا رہا ہے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم جولائے سے ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ریاض بتائیے گا کہ شہریوں کے ساتھ آپ موجود ہیں کیا کہنا ہے ان کا جب سے اقتدار سمالا ہے ان شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ عام عوام جو ہے جو عام طبقہ ہے ان کی مشعلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو مزید مہنگائی کا جو ایک بم پھار دیا گیا ہے اس سے جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ جنروں کے رہ جائے گی بجلی کا جو یونٹ ہے فی یونٹ میں ایک روپے اصلی پیسے اور جو گینس کی قیمت ہے ان میں دو سو فصد تک جو اضافہ ہے وہ کل سے کر دیا جائے گا اطلاق اس کا بکیدہ کل سے ہو جائے گا میں سب موجود ہوں ملتان کیا کہ گھنٹہ کا چوک پر بات کرتا ہے یہاں پر عام شہریوں سے ان کا کیا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ان کو گزارا کس طور ہوگا اب بتاؤ یار گینس کی قیمت میں دو سو فصد اضافہ ہونے جا رہا ہے اور بجلی قیمت میں ایک روپیہ سی پی یونٹ اضافہ ہو جائے گا کل سے کیا لگتا ہے حکومت کیا کر رہی ہے حکومت بہت ظالمی کر رہی ہے خان جی کن ماہ پہلے جو ہمارا بیلاتا تھا دو سو حد کے چار سو روپے آج صبح بیلے تھا دس ہزار اڈائی سو روپے تھا یہ تو عوام کا بیڑا گھر کو جا رہا ہے یہ کہاں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو پہلے آتا تھا تا چار سو حد کے پانس روپے تقبیلات کے دس دس ہزار روپے قبیلات ہے یہ تو ہمارا بیڑا گھر کاروبار ہائی نئے سے دیکھ گرمی بھی ہو زیادہ ہے کاروبار نہیں ہے شہید مشکلات کا ساملہ کرنا پڑا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے کچھ بزرگ موجود ہے آپ بتائیں گا انکل جی تبدیلی سرکار نے پھر سے مہنگائی کا بم پھوڑ دیا ہے گیس کے قیمت میں دو سو فیس اضافہ ہونے جا رہا ہے اور جو ویجلی اسی قیمت میں اضافہ جانا ہے ہونے جا رہا ہے ایک روٹ میں ایک روپے اسی پیسے کیا لگتے حکومت نے اس کے مہنگائی پر کابو پاپ آئے گی یہ نہیں اس سے معیشت خراب ہوگی اور گورنمنٹ کو فرق پڑے گا جس طرح پیٹی آئی کی گورنمنٹ کو عوام نے ووٹ دی ہے اسی لئے کہ تاکہ روٹی کپڑا مکان اس کی کم کیا جائے اور یہ بیجلی کے ریٹ بڑھے اس سے معیشت پر اثر پڑے پہلے گرمی سے نہیں ہے کچھ کاروبار نہیں ہے حالات ایسے ہوئے پڑے ہیں کہ بزار میں سناٹے ہوئے پڑے ہیں لوگ اپنے بچارے روٹی کپڑے پر وہ پورا کریں ہیں بجلی کے لہذا گورنمنٹ سے یہ گزاری چاہے کہ یہ جو بجلی ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں انانی کی جائے جن کا دھائی یا تین ہزار بلاتا تھا وہ ساڑھے دس ہزار روپے پہ چلا گیا ہے بہت شکریہ علی ریاض آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے